میرا سوال ہے کہ بال کو خیزاب لگانا جیسے ابھی عمر نہیں ہویا بال سفید ہو رہے ہیں تو اس میں خیزاب لگا سکتے ہیں سفید بال کو خیزاب لگانا دیکھئے اگر بال آپ کا سفید ہے تو اس میں آپ کالا کلر چھوڑ کے کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں اس کو کالا نہیں کر سکتے ہیں باقی آپ کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کئی الفاظ میں حدیث ہے یہ کہ جو سفید بال ہے اس کو بدلو اس کا رنگ بدلو لیکن کالے سے پرہیز کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کو کالا کرنے سے منع کیا ہے باقی کسی بھی رنگ سے جیسے مہدی کا رنگ ہے یا مہدی کے ساتھ کوئی اور چیز ایسی آپ نے ملائی کہ وہ کالا مائل ہو گیا کالا نہیں ہوا کالا مائل ہو گیا سرخی اور سیاہی ایک ساتھ ہے تو کالا نہیں ہے تو خلاصہ یہ کہ کالا نہیں لگا سکتے اور کسی بھی کلر سے اس کو رنگ سکتے ہیں اگر پانچ سال بچے کا بھی اگر کالا سفید ہو گیا ہے تو اس کو کالے کے علاوہ کسی اور کلر سے بھلیں گے جی بات سمجھ میں آگئی آپ کے عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے چالیس سنی سے بھائی میرے چار سال ہو یا چالیس سال ہو یا اسی سال ہو اگر بال سفید ہو گیا ہے تو اس کو کالے سے نہیں رنگیں کسی اور کلر سے اس کو رنگ سکتے ہیں میری سے یا اور کئی طرح کے کلر آتے ہیں کسی بھی کلر سے آپ رنگ سکتے ہیں لیکن کالے سے نہیں کیونکہ سراحت کے ساتھ اس سے بنا کیا گیا ہے ایک چیز یہاں پر اور بھی اضافی چیز یاد رکھیں کہ اگر کسی کا بال سفید نہیں ہے اور وہ اس میں کالا لگانا کالا ہے جیسے ابھی عرشد بھائی کا بال کالا ماشاءاللہ تو اگر وہ اس میں جو ہے اور سیاہی کوئی کلر لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں کیونکہ جو ممانعت ہے وہ سفید بال کو کالا کرنے کی ممانعت ہے کالے بال پہ اگر کوئی کالا کلر لگا رہا ہے اور گھنہ ہو جا رہا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے